جو سٹروک کے پیشنٹس ہیں یا جو لوگوں کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے انہیں بولنے میں دوبارہ بہت مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں بھی سپیچ تھرپی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جی بلکل صحیح کا ہے آپ نے اس میں سٹروک بھی ہو سکتا ہے اس میں ٹراؤما بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور مختلف عمر میں ہوتے ہیں ہمارا عام طرح پر کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کو ہی فالج ہوتا ہے بعض اوقات کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتے ہیں جس میں ینگ ایج میں بھی فالج ہو سکتا ہے تو اس چیز کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے فالج جب بھی ہوگا سننے اور بولنے میں اگر اس کو دکت آ رہی ہے تو اس کو سپیچ ٹیپی چاہیے ہی چاہیے یہ چیز اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بھی حوالے سے سر پہ چوٹ لگی ہے تو انسان کا بولنا متاثر ہو سکتا ہے بولنا دو طرح سے متاثر ہو سکتا ہے ایک یہ ہوتا ہے بندے کو پتا ہے میں نے کیا بولنا ہے وہ جب بولنے کیلئے کوشش کرتا ہے تو اس کے پتھے اتنے کمزور ہوتے ہیں یا اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے بول نہیں پاتا کلیر نہیں بول پاتا توڑ توڑ کے لفظ بولتا ہے جس کو سلرڈ سپیچ کہتے ہیں ایسے آپ کو لگتا ہے موں میں کچھ ڈالا ہوئے اور بول رہے ہیں یا موں بند کر کے بول رہے ہیں میں سمجھ نہیں آرہی یہ ہو سکتا ہے اس میں ہم مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں تاکہ ان کے پتھے بہتر ہوں مضبوط ہوں اور وہ بہتر طریقے سے بات کریں فالج کے مریضوں کو سپیچ سیرپی سے فائدہ ہوتا ہے جی یقیناً ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اولڈ ایج پیشنٹ ہے لیکن سیونٹی پلس میں ظاہر ہے اس کی اوورال ریکووری سلو ہوتی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتی ہے بعض اوقات بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے تو اس چیز میں مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے چونکہ ایک ایج ہے اس ایج میں جا کے کوئی بھی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریکووری پاسیبل نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کیا سمجھ جاتا ہے چونکہ بزرگ ہیں بس اشارے سے بتا دیتے ہیں ہاں نہ بھی ہو جاتی ہے تو کافی ہو گیا تو یہ کافی نہیں ہے وہی بات ہے وہ جب اپنی بات بتا نہیں پاتے کوئی بات ان کی سمجھ نہیں پاتا آئیسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اگر فیملی ہیڈ ہے وہ باپ ہے دادا ہے جس نے گھر کے سارے فیصلہ سائے زنگی کی ہیں اب اس کو فالج ہو گیا اب وہ بول نہیں سکتا آپ گھر کے ایک کونے میں چار پائی پر پڑھا ہے نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے نہ وہ اپنی بات سمجھا پاتا ہے اور اس کی جو ایک فریسٹریٹنگ لائف ہے دیکھیں زنگی اللہ کے ہاتھ ہے کوئی پتہ نہیں اگلے بیس سال بھی ہیں اگر آپ اس کا جیسے ہی اس کو سٹروک ہویا ہے فورن سے ریکوری کے پہلے چھے مہینے بہت امپورٹنڈ ہوتے ہیں اگر اس میں آپ نے سپیچ تھیرپی نہیں کرائی ہے وہ دوبارہ سے چیزیں اس کی بہتر نہیں ہوئی ہیں اس کا لینگویج یا اس کی سپیچ بہتر نہیں ہوئی ہے تو چھے مہینے کے پاس چانس اور کم ہو جاتا ہے تو جیسے ہی فالج کے مریض کو فورن سپیچ تھیرپی شروع کرنی چاہیے شروع کرنی چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فورن سے کہا یہ میں نہیں کہتی کہ آج ہوا ہے تو آج ہی آپ نے سپیچ تھیرپی شروع کرنی ایسا نہیں کیونکہ شروع کے کچھ دن ظاہر ہیں وہ اس طرح کی دوائیں دی جاتی ہیں جس میں پیشنٹ ہنڈر پرسنٹ کانشیس نہیں ہوتا تو اس میں پہلی پریوریٹی اس انسان کی جان بچانا ہوتی ہے کہ اس کی صحت بہتر ہو لیکن یہ چیز یاد رکھیں جیسی اس کی طبیعت سٹیبل ہوتی ہے اب وہ سٹیبل ہونے میں دو چار دن ہی لگتے ہیں کوئی مہینوں نہیں لگتے تو اس کے بعد اس کی سپیچ تھیرپی سٹارٹ ہو جانی چاہیے ایسی کچھ کومن ایکسرسائز جو فالچ کے میریز وہ گھر پہ کر سکتے ہیں تو کیا ریکمین کریں گے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی کونسی ان میں خرابی آئی ہے لیک اگر ان کی مسل میں خرابی آئی ہے تو ایسی ایکسرسائزز بتائی جائیں گے جن میں ان کے مسلس بہتر ہوں سٹرونگ ہوں ٹھیک ہے اگر ان کی لینگویج کا پرابلم ہے آپ انہیں جو چیز کہتے ہو وہ آپ کے سامنے ریپیٹ تو کر دیتے ہیں باٹ اس کی اس کو سنس نہیں ہے لیک اگر آپ کہتے ہیں آئی کہاں ہے اب اس کو آئی کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے صحیح آپ بولتے ہیں آئی وہ کہتا ہے آئی اب اس کو یہ نہیں پتہ آئی ہے کہاں پر تو یہ لینگویج آپ کیا جاتی ہے کہ جو بولا گیا ہے اس کا مطلب بھی سمجھانا چاہیے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے پھر ان کو دونوں کو دونوں کو اسیس کیا جاتا ہے کہ دونوں میں پرابلم کیا آ رہا ہے کس لیول کا آ رہا ہے پھر اس کے اکورڈنگلی اس کا پروسس سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھو ڈاکٹر صاحبہ ٹراما کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بھی سپیچ ڈیلے کا ایشو آتا ہے وہ چوٹ اندرونی بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی جسے ہم کہتا ہے ایموشنل ٹراما بھی ہو سکتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا وہ سکتا ہے اس کے کسی فیملی میمبر کی ساتھ ہوئی ہے جس نے اس کے نفسیات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اب یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتا وہ بول سکتا ہے لیکن اس نے چوز کیا ہے کہ وہ نہیں بولے گا یہ اس کی مرضی ہے اس نے بات نہیں کرنی اس میں ظاہر ہے سائیکولوجس کی ہیلپ بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے کیونکہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہے